السلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ورل کپ دو ہزار تئیس چیمپئنس ٹروفی دو ہزار چوبیس اور اس کے علاوہ ایشیا گپ دو ہزار تئیس جو پاکستان میں ہونا ہے ان تینوں چیزوں کے حوالے سے ان تینوں بڑے ٹورنمیٹس کے حوالے سے بڑی خبر آئی ہے اور ایک فارمولا تیہ ہو گیا ہے اور یہ فارمولا ایک شخص کی ایک شخص کی انا کی وجہ سے یہ پورا کرکٹ کا جو فارمولا ہے اس کی انڈیا نے مابین ایک کی ہوئی ہے کیوں اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کو کتنا نبسان پہنچایا ہے انڈیا نے پاکستان کی اور دنیا کی کرکٹ کو اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائے پہلے خبر اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد کہ کیا کچھ انڈیا کی جانے سے کیا گیا ہے صرف ایک شخص نریندر مودی کی انا کی تسکین ہے کیا ہٹ دھرمی ہے اس شخص کی یا اس کا پاگلپن ہے یا اس کا نفسیاتی پن ہے جس کی وجہ سے یہ دو عرب عوام جو ہے پورے پاکستان کی اور انڈیا کی اور دنیا کی جتنی بھی کرکٹ کھیلنے والی نیشنز ہیں ان سب کو اگر ملایا جائے ایک سو چالیس ایک عرب چالیس کروڑ تو انڈیا کی ہے باقی سب کو اگر ملا لیا جائے تو قریباً دو عرب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس جاہل شخص کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج سفر کریں گے اور اگلے دو سال تک سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے دونوں ملک بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے جو لوگ ہوں گے وہ الگ خواری کریں گے پاکستان کا ورلڈ کپ دوہزار تیج کے میچز بھارت کے بجائے نیوٹرل وینیو کا اچھا ایشیا کپ کے حوالے سے جو فارمولا تیپ آیا تھا اسی کو اب آگے بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ ایشیا کپ میں انڈیا نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا اور اب پاکستان نے انڈیا جانے سے انکار کر دیا ہے ورلڈ کپ میں وہی فارمولا جو انڈیا کا پاکستان کے اندر یوز ہونا ہے وہی فارمولا بچوں اب تم لوگ مہا یوز کرنا اپنے ورلڈ کپ کی ریڑ لگوانا جیسا تم لوگ چاہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا اب تم لوگ کے ساتھ بہت ہو گیا تم لوگ کے نخرے نئی نویلی دولن کی طرح جو تم لوگ ہر دفعہ بیگ جاتے ہو نا کہ ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے ہم ادھر نہیں جائیں گے ادھر نہیں جائیں گے جاہلوں والی کرکٹ کی اپنے تم لوگوں نے اپنی جاہلانک کرکٹ کی وجہ سے پوری دنیا کی کرکٹ کو جو ہے برباد کر کے رکھ دیا ہے خبر کیا ہے ذرا یہ سنیں آپ بھارت کی جانے سے پاکستان میں شیڈیول ایشیا کپ دوہزار تیس میں شرکت سے انکار کے بعد بھارت کے میچز نیوٹرل مقام پر کر بھاروانے کے لیے فورمولا تیار کیا گیا ہے یہ فورمولا تو ایشیا کپ کے لیے ہے اسی فورمولے کے تحت امکان ہے کہ قومی ٹیم ورلڈ کپ کے میچز بھارت کے بجائے دیگر ممارک میں کھیلے گی دوبائی میں ہونے والے ایشیا کرکٹ کانسل کے اجلاعہ سے پاکستان نے ایشیا کپ کے لیے نیا فورمولا پیش کیا ہے اس فورمولے کے مطابق ایشیا کپ کے بھارت کے میچز کسی تیسرے ملک میں ہم کرنے کو تیار ہیں باقی ٹیموں کے میچز پاکست پاکستان میں ہوں گے جہالت کی انتہا دیکھیں آپ اس جاہل ملک کی وجہ سے ان کے ایک نفسیاتی وزیراعظم کی وجہ سے کیا کچھ کرنا پڑنا ہے کرکٹ کو ذراعہ کے مطابق امکان ہے کہ ایسیسی جلد اس حوالے سے اعلان کر دے گی ذراعہ کا کہنا ہے کہ اگر ایشیا کپ کے فورمولے پر عمل ہوا تو پاکستان بھارت میں رما سال نومبر میں ہونے والے ونڈے کے ورلڈ کپ کے میچز بھی تیسرے ملک میں کھیلے گا کیونکہ اس فورمولے پر عمل کی صورت میں پاکستانی ٹیم بھی رما برس ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گی یہ ہے آپ لوگوں کی ہڈ دھرمی کا نتیجہ آپ اگر اپنی ہڈ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرتے اپنے نفسیاتی پنگا اپنی جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتے تو آج دنیا کی کرکٹ جو ہے نا جیسے پہلے چل رہی تھی ویسے ہی چلتی لیکن آپ روٹھی وی بیوہ جو ہوتی ہے نا ایک بیوہ ہوتی ہے وہ بھی روٹھی وی اس سے بھی بتر حرکتیں جو ہے نا وہ آج انڈیا کر رہا ہے اور ماضی کی طرح اس سے زیادہ کر رہا ہے روٹھی وی بیوہ بیترین لفظ ہے جو انڈیا کے لیے اس وقت اس صورتحال کے اندر نکلنا چاہیے اچھا خاصا آپ آجاتے آپ کے ملک میں ہم لوگ آجاتے پوری دنیا کے کرکٹ سکون سے چلتی رہتی لوگ بھی انجوائے کرتے لیکن نہیں آپ لوگوں تو پوری دنیا اپنے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو جو ہے نا تکلیف کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے کشمیر کے اندر پہلے ہی آپ لوگوں نے ایک عذاب کھڑا کیا ہوا ہے اس کے علاوہ جو بھی سکون سے رہ ر اور نہ تم لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ کسی دوسرے کو سکون سے رہنے لگو تم لوگوں نے ہمیشہ بنگلہ دیش کے اندر تم لوگوں نے میں بہت سخت الفاظ میرے موہ میں آ رہا ہے روزے کی حالت میں لیکن میں پھر بھی بہت کنٹرول کر رہا ہوں ورنہ میں کیا کچھ بول جاؤں اس جاہل ملک کے حوالے سے اس جاہل ملک کے جو سربراہ ہے اس کے حوالے سے میرے موہ سے بھی کچھ ایسا ہوتا سیدھا ورڈ نہ نکل جائے خبر یہ تھی کہ ضرائع کے مطابق ایسیا کپ کے فورمولے پر عمل ہوا تو پاکستان بھارت میں روہ سال نومبر میں ہونے والے ونڈے ورلڈ کپ کے میچز بھی تیسرے ملک میں کھیلے گا کیونکہ اس فورمولے پر عمل کی صورت پاکستانی ٹین بھی روہ برس انڈیا نہیں جائے گی پی سی بی نے آئی سی سی اور اے سی سی کے حکام کو اس سے متعلق آگاہ کر دیا ہے ضرائع کے منابع پاکستان کے ورلڈ کپ کے میچز کے لیے سری لنکا اور بگلہ دیش زرے غور ہیں ضرائع کا کہنا ہے کہ فورمولے کے تحت ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہی نہیں بلکہ دوہزار پچیس میں دوہزار سوری ویرس صورت میں کہہ دیا تھا دوہزار چوبیس میں چیمپنس ٹروفی ہوگی کھلی جائے گی اب اسی فورمولے کے اندر تم لوگ جو کرنا ہے نا تم لوگوں نے جو کرکٹ کی جو ماں بین تم لوگوں نے ایک کی ہے اب آجو سب مل کر سارے مل کر اب تمہاری وجہ سے پورے دنیا کے کرکٹ کی ماں بین ایک ہوگی نہ ورلڈ کپ کے اندر کچھ میچز جو ہے اب کیسا کیسا جہلوں والا فورمولا ہے یہ انڈیا کی وجہ سے یہ دینا پڑ رہا ہے کہ آپ کے ایک ملک کے اندر ایک ایونٹ ہو رہا ہے جیسے آسٹریلیا کے اندر ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور اس کے اندر کوئی روٹھی بیوہ جو ہے وہ اپنی نقرے کی وجہ سے اس ملک کے اندر نہ آئے اور وہ آسٹریلیا کے بجائے دوسرے میچز جو ہیں اس روٹھی بیوہ کی وجہ سے وہ نیو زیلنڈ کے نکروائے جائیں اور وہاں پہ بھی عوام جمع ہو پھر وہاں پہ لوگ آئیں باہر اور وہ اسٹیڈیم بھریں پھر نہیں بھریں گے تو مصیبت بھریں گے تو مسئلہ کیا مصیبت ڈال دی ہے انڈیا جیسی جاہل نیشن نے جس کی وجہ سے آج کرکٹ کا یہ حال ہے کہ پاکستان کے اندر اور جو ٹورنمنٹ ہونا تھا وہ تو ان کو ایک آگ نہیں بھاتا اب تم لوگ بھی کروا کے دکھا لو اپنے ٹورنمنٹ بلکہ تم لوگ تو جائے لو تم لوگ تو چاہیے کہ تم لوگ اپنی آئی پیل کا نام ہی جو ہے وہ ورلڈ کپ رکھ لو اور خوش رہو اپنی دنیا کے اندر خوش رہو جہانوں میں جاؤ ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی کرکٹ جو ہے نہ ہی کوئی ریلیشن تم لوگ کے ساتھ رکھنا ہے نہ ہی کسی قسم کا کوئی کھیلو کا ریلیشن تم لوگ کے س سکون سے رکھا ہوئے نہ تم لوگوں نے پاکستان کو سکون سے رکھا ہوئے بنگلہ دیش تم سے پریشان ہے سری لنکا تم سے پریشان ہے کشمیری تم لوگوں کو لانت دیتے ہیں بددعائیں دیتے ہیں ایک دن تم لوگوں کو یہ ضرور لگیں گی اور ایک دن تم لوگ نہست و نابود ہوگے برباد ہوگے جہانوں میں جاؤگے یہی آج آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ اس جاہل کنٹری کی وجہ سے آج پاکستان کس طرح سفر کر رہا ہے دنیا کے کرکٹ کس طرح سفر کرے گی اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے د بلوچ ہوگے جیسے ہاتھ پیر کٹے ہوئے بچے یا کسی جانور کے ہاتھ پیر کاٹ دونا آپ تو اس کے بعد اگر وہ شخص جو ہے کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو کتنی وہ بچہ کتنی مشکل سے یا وہ جانور جو ہے وہ کتنی مشکل سے کام کرے گا وہ ہی آئی سی سی کا ہم نے حال کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اے سی سی وہ تو ہے ہی گود کے اندر وہ تو بلکل ان کی کیا بلوں میں وڈ آ رہا تھا میرا روزے کے اندر میرا وہ وڈ جو ہے کہنے کا دل نہیں چاہ رہا بارال جتنی رین لگانی تھی انڈیا نے انٹرنیشنل کرکٹ کی اپنے سمیت وہ تو لگا لی اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور کیا جلوے دکھاتے ہیں اس روٹھی بیوہ کو کس طرح لگام ڈالی جائے یہ سب کے سوچنے والی بات ہے یہ کسی ایک ملک کے سوچنے والی بات نہیں ہے جی طرح نقصان اب تک اس نے پہنچا دیا ہے اس سے زیادہ نقصان پہنچ باتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا ایشیا کپ کے میچز جو ہے وہ انڈیا کے پاکستان میں نہیں ہوں گے ورلڈ کپ کے بھی پاکستان کے انڈیا میں نہیں ہوں گے چیمپنس ٹوفی کے بھی اب ایسے ہی کھیلو جو کر سکتے ہو کر لو تمہارا بھی اسی طرح حال ہوگا ہم تو ہمیں اسی اسی طرح تمہاری وجہ سے یہاں ہی سا حال میں ہی ہیں ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کیا کمنٹ کریں گے اس جاہلانہ شیڈیول کے اوپر کہ جس طرح اب کرکٹ جو ہے وہ بٹیوی مختلف ممالک کیا کہیں گے آپ اس کی اوپر کیا اس فارمول کے اوپر آپ کی رائے ہے آگا کیجے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ